اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا ہوست عبدالرمان اور آر ڈسکس کریں گے پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ گندم اگانے کا ٹارگٹ 93 فیصد تک اچیف کر لیا گیا ہے وہ کس طرح روہ سال میں ٹارگٹ یہ رکھا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے دو کروڑ بیس لاکھ اکر رکبے کے اوپر گندم کاشت کرنی ہے اس میں سے دو کروڑ چھے لاکھ اکر رکبے پہ کاشت ہو چکی ہے ابھی ہفتہ رہتا ہے امید ہے ہم لوگ یہ ٹارگٹ پورا کر لیں گے فیل حال تک ہم نے 93 فیصد ایریے پہ گندم کاشت کر لیا ہے اور اس ایکر سے ہم لوگوں نے تین کروڑ بائیس لاکھ ٹن گندم حاصل کرنی ہے یہ ٹارگٹ پچھلے سال سے پندرہ فیصد زیادہ ہے پچھلے سال ہم نے اپنی 76 سالہ تاریخ کا بلند ترین ریکارڈ حاصل کیا تھا دو کروڑ 75 لاکھ ٹن گندم حاصل کر کے اس پر ہمیں ڈیٹیل ویڈیو کی ہے آپ وہ سکین پر تھامنے دیکھ سکتے ہیں اس لنک پر وہ تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اب پاکستان اگر اس سال یعنی کہ میں کرنٹ فائنانشل یئر کے بات کر رہا ہوں اگلے سال اپریل مئی کے اندر جا کر اپنا تمام ٹارگٹ اٹیف کر لیتا ہے تو ہم لوگ بارہ عرب ڈالرز کی گندم اوگا پائیں گے یہاں اس گندم کی مالیت بارہ عرب ڈالرز ہوگی وہ کس طرح تین کروڑ بائیس لاکھ ٹن گندم جو ہے اگر اس کو منوں میں ہم لوگ کنورٹ کریں تو وہ تین ہزار چھ سو عرب روپے کی بنتی ہے جو ڈالرز میں بارہ عرب ڈالرز بنتے ہیں لیکن ایک مافیا ایسا ہے جو کہ اس ٹارگٹ کو اٹیف کرنے کے راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے اور وہ مافیا کونسا ہے وہ ہے ملک میں موجود خات مافیا خات کے بڑے بڑے ڈیلرز بڑے بڑے سپلائرز آپس میں مل چکے ہیں جو خات کی بوری چونتی سو پینتی سو روپے کی ہونی چاہیے تھی وہ پانچ ہزار روپے کی ہوگی ہے یوریا خات کی اسی طرح ڈی اے پی کی جو سرکاری پرائس تیرہ ہزار ساڑھے تیرہ ہزار ہے وہ پندرہ سولہ ہزار روپے میں بلیک میں فرق ہو رہی ہے یہاں میں آپ کو بتاتا ہے چلوں پاکستان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ یوریا خات بنانے کی کیپیسٹی ہے یعنی ہمارے پاس یہ یوریا کے فرٹلائزر پلانٹس ہیں وہ ہماری سالانہ ضرورت سے زیادہ کیپیسٹی کی ہیں اس کے باوجود اس ملک میں یوریا خات بلیک ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی اے پی کی ہماری ضرورت جو ہے وہ ہمارا اپنا پلانٹ صرف ایک ہے کراچی کے اندر فالی فرٹلائزر کا اور وہ کل ڈیوانڈ کا صرف چالیس فیصد پورا کر سکتا ہے ہمیں ہر سال تقریباً بیس لاکھ ٹن ڈی اے پی کھا چاہیے تمام فسنوں کے لیے اور ہمارا پلانٹ آٹھ لاکھ ٹن کے پیسٹک ہے اگر حکومت پاکستان ایک پلانٹ اور ایڈ کر دے بارہ لاکھ ٹن کے پیسٹک کا تو پاکستان کی ساری ڈی اے پی کی ضروریات ملک کے اندر پوری کی جا سکتی ہیں اب ڈی اے پی جو ہے وہ سلفر اور اس کے علاوہ راک فوسفیٹ سے بنتی ہے یہ دونوں چیزیں پاکستان میں موجود ہیں لیکن تھکٹی نہیں ہے جبکہ جو یوریا خاد ہے وہ گیس سے بنتی ہے تو دیکھئے ہمارے ہاں دی ہوئی ریسورسز ہر قسم کی ہیں قدرت کی لیکن ہماری اپنی پرورٹیز اس قدر بری ہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھ رکھتے ہیں پاپس آتے ہیں گندم کی جانب اس سال ایک اور اچھی چیز نوٹ کی گئی کہ حکومت نے بجائے گندم کے زیرے کاش رکپہ بڑھانے کے موجودہ جو گندم کہہ رہی ہے اسی سے زیادہ پرڈکشن لینے کا ٹارگٹ ٹکا ہے ہر سال حکومت کیا کرتی تھی کہ زیادہ ایکڑ کو گندم کے نیچے لے کراتی تھی اور اس سے پیداوار بڑھاتی تھی اس کا نقصان کیا تھا کہ فی ایکڑ پیداوار نہیں بڑھ رہی تھی اس دو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پچھلے سال اتنی دو کروڑ بیس لاکھ ایکڑ کے پر گندم کاش کی جائے گی لیکن وہاں پر اچھا سیٹیفائیڈ بیٹ دینے کے ساتھ دیگر جو بیسٹ پیکٹسیز اپلائی کرنے کے بعد فی ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے گی پچھلے سال ہماری فی ایکڑ پیداوار تین تیس من تھی اس سال اسے پین تیس من اکلاؤس پاکستان ازیوم کیا گیا ہے اور ٹارگٹ ٹکا گیا ہے اب اس میں سب سے زیادہ لیڈ لے رہا ہے پنجاب کا صوبہ پنجاب کے حصے دھائی کروڑ ٹن گندم پیدا کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور پنجاب میں یہ جو ٹارگٹ ہے وہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ایکڑ اکڑ کے اوپر گندم کاش کر کے حاصل کیا جا رہا ہے اگر انجاب نے اپنے ہاں جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ چیف کر لیا ہے پنجاب میں ایک سو ایک فیصد ٹارگٹ ایٹیو ہو چکا ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ایکڑ کی بجائے ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ ایکڑ کے اوپر اب تک گندم کاش کی جا چکی ہے یہ پنجاب کا کنٹرویوشن ہے اس ملکی ایکانومی کے اندر اور جواب ہے ان چند ناکدین کو جو ہر وقت پنجاب کے اوپر کنکیت کرتے ہیں کمیہ کتائیاں ہر صوبے میں ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھائیوں کو صوبوں کا اپس میں مل کر آگے بڑھنا ہوگا اب پنجاب گندم پیدا کرتا ہے تو تمام صوبوں کی گندم کے ضروریات پوری ہوتی ہیں پنجاب کتنی گندم پیدا کرے گا اس سال ڈھائی کروڑ ٹن جبکہ ہمارا دوسرا برادر صوبہ سندھ صرف پینتانیس لاکھ ٹن گندم پیدا کرے گا یوں کہ اس کی اپنی ضرورت کے لیے بھی کافی نہیں ہے پنجاب سے گندم سندھ جائے گی پھر ہمارا خیاب پختونخواہ صرف ساڑھے اٹھارہ لاکھ ٹن گندم پیدا کر پائے گا اس کی ضروریات کا بڑا ایسا بھی پنجاب سے پورا ہوگا اور پھر بلوچستان ہمارا خوبصور صوبہ وہ سولہ لاکھ ٹن گندم پیدا کرنے کا ٹارگٹ لی ہوئے ہیں اب اس ٹارگٹ کے اچیف کرنے میں حکومت نے اس دفعہ اعلان تو کیا تھا کہ وہ سات لاکھ انتیس ہزار ٹن گندم کا سیٹیفائیڈ بیٹ کسانوں کو دی رہی ہیں اب دیکھ رہی ہے کہ جب یہ سوئنگ کمپلیٹ ہوگی تقریب پندرہ یا بیس دسمبر تک اکراس پاکستان تب تک کتنا سیٹیفائیڈ بیٹ دیا جا چکا ہوگا ویسے ہمارے ملک میں ہر سال کم از کم بیس لاکھ ٹن سیٹیفائیڈ بیٹ کی ضرورت ہے گندم کی ہم لوگ ابھی صرف چاریس فیصد مہیا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اگر ہماری حکومتیں اپنے کسانوں کو صرف سیٹیفائیڈ گندم کا بیج ہی مہیا کر دیں تو اس سے بھی ہماری گندم کی پیداوار میں پچیس فیصد تک اضافہ مطلق ہے اسی طرح ہر فصل کے اندر اگر آپ بیج بہتر کر دیں تو پٹیس تیس فیصد اس کی پیداوار بہتر ہو سکتی ہے پروائیڈ ڈیٹ کہ آپ اس کی دیگر ضروریات بھی پوری کریں کھاٹ ٹائم پر دیں جتنی کھاٹ چاہیے اتنی دیں پانی ٹائم پر دیں اور دیگر تمام اس کی ضروریات پوری کریں اب اگر پاکستان تین کروڑ بائیس لاکھ ٹن گندم کا ٹارگیڈ اچیف کر لیتا ہے یا کم از کم تین کروڑ ٹن بھی اچیف کر لیتا ہے تو ہماری تمام ضرورت سے یہ گندم زیادہ ہوگی ہماری ایک سال کی کھانے کی جانوروں کی فیڈ کی ضروریات تقریباً ستائیس سے اٹھائیس میلین ٹن یعنی دو اشاریہ سات سے دو اشاریہ آٹھ کروڑ ٹن ہے تو ہم لوگ اپنی ضرورت سے بھی زیادہ گندم پیدا کیے ہوں گے اور ہمارے پاس ریزرف سٹاک وافر موجود ہوگا ہمیشہ حکومت ریزرف سٹاک اس لیے رکھتی ہے خدا نہ خواستہ سہلاب کی صورت میں زلزلے کی ضرورت میں کسی نیکچرل ڈیزاسٹر کی صورت میں اگر گندم کا ایک بڑا حصہ کسی علاقے میں ضائع ہو جاتا ہے تو ملک میں کہت نہ ہو اور پھر حکومت کے پاس اگر وافر سٹاک ہوگا تو سٹاکسٹ اگر گندم یا دیگر کوئی پروڈکت زخیرہ کر کے بلیک مارکٹ کریں گے تو حکومت اپنے گداموں سے گندم نکال کریا وہ چیز نکال کریا مارکٹ میں پھینکے گی تو ڈیمانڈ سپلائی کا گیاب کم ہوگا تو اس کی پرائسز آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گی آخر میں جاتی آتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس وقت ضرورت کی تمام گندم موجود ہے ہمارے اگلے سال مائی تک کی ضرورت مطابق گندم ہمارے پاس ہے تقریباً ستر لاکھ ٹن گندم سرکاری اور پرائیوٹ کے دعوے میں موجود ہے اس لیے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کسانوں کے لیے ہماری ہمدردی ہیں اور حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا زور وہ پی ٹی آئی کے ممبران کو پکڑنے پر لگا رہی ہے اس سے آدھا زور بھی اس خاد مافیا کے خلاف اپنائی کریں یقین کیجئے ہمارے کسانوں کو جو ایکفیکٹی ریٹ ہے جو مارکٹ ریٹ ہے اس کے اوپر نہ صرف خاد دستیاب ہوگی بلکہ ان کی پروڈکشن بھی بڑھے گی ان کے دن بدل جائیں گے آج کلی اتنا ہی اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم